السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں آج کل مارکٹ اور بازار میں ایسی بہت ساری ٹوپیا اور مسلحے نکل چکے ہیں جن پر مختلف قسم کے نقوش اور تصویریں بنی ہوئے ہوتی ہیں بعض ٹوپیوں پر خانہ کعبہ کی مسجد نبوی کی اسی طرح بعض مسلحوں پر بھی حرمین شریفین کی تصویریں ہوتی ہیں مختلف قسم کے نقوش اور ڈیزائن ہوتی ہیں تو کیا ایسی ٹوپیوں کو پہن کر پڑھنا یا ایسے مسلح کے اوپر نماز پڑھنا پڑھانا جائز ہے یا نہیں انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ٹوپی کے تعلق سے مسئلے کو سمجھتے ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں یاد رکھیں کہ ٹوپی کے تعلق سے دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیے نمبر ایک ٹوپی ایسی ہونی چاہیے جو سر کو ڈھاپ لے اس لئے کہ ٹوپی کا مقصد ہی سر کو ڈھاپ نہ ہے اور نمبر دو ٹوپی ایسی ہونی چاہیے جو سر سے چپ کی رہے اوپر نہ جائے بہت ساری ٹوپیا اوچھی دیوار کی ہوتی اتنی اوچھی ہوتی ہے کہ اوپر سے وہ سر پہ چپ کی ہوئی نہیں ہوتی تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت ساری ٹوپیا اتنی مقتصر سے ہوتی ہیں کہ اتنا اوپر کا حصہ ہی اس میں ڈھاپا جاتا ہے اور یہ سائٹ سے پورا کھلا رہتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اب جن ٹوپیوں کے اوپر خانے کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہیں یا مسجد نبی کی تصویر بنی ہوئی ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں ٹوپی نکال کر ہم رکھ دیتے ہیں کبھی بسا اوقات ہم ٹوپی کو پھیک دیتے ہیں یا کسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اس پر کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تو اگر ٹوپی کے اوپر خانے کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہیں یا مسجد نبی کی حرمین شریفین کی تصویر بنی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوں گا اگر ہم اس طرح سے فیک دیتے ہیں تو ایک بے عدوی سے محسوس ہوں گی یا پھر اگر ٹوپی پر ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے یا پھر خانے کعبہ ہی کی تصویر ہیں اور ہم بیت الخلا جا رہے ہیں قضاء حاجت کے لئے تو اس صورت کے اندر بھی اس کی بے حرمتی نظر آتی ہے بے عدوی نظر آتی ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ ٹوپی سادہ ہونا چاہیے یعنی اس کے اوپر ماشاءاللہ وغیرہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم جب ناپاک جگہ پر جائیں کہ ہمارے ہاتھ ناپاک ہو اور ہم ٹوپی کو ہاتھ لگائے تو اس کی بے عدوی نہ ہو اگر ہم بیت الخلا میں جائیں تو اس کی بے حرمتی نہ ہو اس لئے میرے عزیزوں اور دوستو اس طرح کی ٹوپیا نگی پہننی چاہیے جس کے اوپر خانہ کعبہ وغیرہ کے تصویر بنی ہوئی ہو یا ماشاءاللہ وغیرہ لکھا ہوا ہو جہاں تک جائز اور نا جائز کی بات ہے تو جائز تو ہیں یعنی آپ ماشاءاللہ لکھے ہوئے ٹوپی پہن سکتے ہیں خانہ کعبہ کی تصویر والی ٹوپی پہن سکتے ہیں اس لئے کہ یہ جاندار کی تصویر نہیں ہیں تو آپ پہن تو سکتے ہیں لیکن یہ سارے بے عدوی اور بے حرمتی کا اندیشہ ہونے کی وجہ سے علماء اس سے منع کرتے ہیں اس لئے آپ سادہ والی ٹوپی پہنیں جس کے اوپر کوئی کچھ تحریر لکھی ہوئی نہ ہو یا بھی جس کے اوپر ماشاءاللہ وغیرہ لکھا ہوا نہ ہو اور اگر آپ کی ٹوپی کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویریں ہیں تو یاد رکھئے آپ کی ذمہ داری ہیں کہ آپ اس ٹوپی کو لے کر بیت الخلا نہ جائیں آپ اس ٹوپی کو دور سے پھیک کر نہ رکھیں اور اس کو ناپاک ہاتھ سے اس کو ہاتھ نہ لگائے اگر اس کے اوپر اللہ وغیرہ کا نام لکھا ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو ناپاکی کے حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگائیں تو یہ ساری چیزیں آدمی عموماً ان ساری چیزوں کا احتیاط نہیں کرتا اس لئے بہتر یہی ہیں کہ بغیر لکھاوٹ والی اور بغیر نقوش والی آدمی ٹوپی پہنے تاکہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جا سکے